اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میکسی انفارمیشن سٹوڈنٹس آج میں آپ لوگوں کو اسائنمنٹ بنانے کا میتھر بتاؤں گی وہ سٹوڈنٹ جو میٹرکس سے لے کر بھی اتاک ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ لکھتے ہیں اور ان کا فرس سمیسٹر ہے اور ان کو اسائنمنٹ جو انسی ہے وہ اپنی بنانی نہیں آرہی تو آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ کس طرح ایزیلی اپنی اسائنمنٹ خود ہی تیار کر سکتے ہیں آپ کو کہیں سے بھی پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسائنمنٹ آپ خود اپنی اسائنمنٹ تیار کریں اور تقریباً نائنٹی پرسنٹ نمبر حاصل کریں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو سٹوڈنٹس اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے پیپر لینا ہے تو سٹوڈنٹس ہمیں اسائنمنٹ تیار کرنے کے لیے ہمیں پیپر چاہیے ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیپر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ انگلیش میں سٹارٹ کرنی ہے تو آپ اس طرح کا آپ مطلب لکھیں گے اگر اردو میں کرنی ہے تو پھر آپ پورا انٹرڈیکشن بھی اردو میں لکھیں گے سب سے پہلے آپ اپنا نیم لکھیں گے سیکنڈ پہ رول نمبر ہوگا اور تھرڈ پہ آپ اپنے کورس کا نیم لکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ اپنا کورس کورٹ بھی لکھیں گے سپینسٹر لکھیں گے اور لکھیں گے اسائنمنٹ نمبر ون اور یونٹ بھی آپ مینچن کر سکتے ہیں اور پھر کوئیسٹن نمبر ون اور کوئیسٹن نیک کے اس طرح آپ کریں گے اس طرح آپ اسائنمنٹ نمبر ون اور اسائنمنٹ نمبر دو لکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ دے مطلب کہ ایک وہ والا پیپر بزار سے لینا ہے دستہ آپ نے لے لینا ہے مطلب پیپر سے ہون جسٹ یہ نہیں کہ آپ نے جس طرح پر سٹارٹ کرنے نہیں آپ نے پیپر لینا ہے ایک پیپر کا اگر آپ نے ایک پیپر لیا ہے تو اس کو پہلے ایک طرف سے سٹارٹ کرنے اس کو ایک پیپر میں فور پیجیز ہوتے ہیں تو وہ فور پیجیز جن سے آپ نے کورل کر لینا ہے پھر آپ نے دوسرا پیپر لینا ہے اسی طرح کم ایک سینمنٹ بنانے کے لیے کم از کم آپ کے چھے سے سات جن سے پیجیز ہے نا وہ لازمی لگنے چاہیے اور چھے سے سات جن سے پیجیز ہیں آپ اس کو خود حساب لگا لیں چار چار پیجیز کا ایک پیپر ہے تو یہ آپ کا تقریبا بن جائے گا پچیس چھبیس اور تیس تک کی ایوریج میں ہوگا اگر اس حساب سے آپ کی سینمنٹ تیار ہوگئی تو آپ کے ایٹی نائنٹی پرسنٹ مارک جو ان سے وہ پکے ہیں اس طرح آپ نے پیپر بنانے کے بعد اور آپ نے اپنے مطلب اگر آپ نے ایک پیپر لیا ہے اس کی اوپر چھوٹا سا لکھ دیں ایک پیپر دو پیپر تین پیپر تاکہ جب ساب پیپر آپ مطلب پانچ کوئیسن لکھ لیں جب آپ کی پانچ کوئیسن کمپلیٹ ہو جائیں ایک پیپر کے اوپر دوسرا دوسرے کے اوپر تیسرا تیسرے کے اوپر چھوٹا یعنی کہ جتنے بھی آپ نے پیپر بنائے ہوئے ہوں گے وہ سارے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیپر کے اوپر پیپر رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے رکھنے کے بعد آپ نے پین اپ کر لینا ہے پین اپ کرنے کے بعد جس سٹوڈن جب آپ لوگ اسینمٹ بنا لوگے اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑے گی اس طرح کے پرت کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے یہ پرت جونس ہے جب بکس آتی ہیں میٹرکس لے کے بھی یہ تک تو ساتھ میں یہ پرت بھی لازمی یونیورسٹی آپ کو سینڈ کرتی ہے اگر کسی سٹوڈن کو یہ پرت نہیں ملا تو وہ سٹوڈن ڈونلوڈ کر کے اس کو فوٹوکاپی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک آپ کے اسینمنٹ کے اوپر یہ تین پرت لگیں گی ٹھیک ہے لازمی بات یاد رکھیے گیا ایک پیپر کے اوپر تین پرت لگیں گی اور اب آپ دیکھ لیں اس کو کیسے کرنا ہے فرسٹ پہ آئے طالب علم کا نیم پہلے تو نیم ہوگا دوسری نمبر پہ رول نمبر یا سٹوڈن آئی ڈی پہلے یہ ہوتا تھا رول نمبر لکھتے تھے لیکن اب رول نمبر نہیں دے رہی یونیورسٹی جونسی ہے سٹوڈنس کو اب سٹوڈن آئی ڈی دے رہی ہے جو سی ایم ایس پورٹل کی آئی ڈی ہے نا وہ والی آئی ڈی ادھر آپ نے آئے سٹوڈنس کا جونسا کمپلیٹ اڈریس ہے نا وہ مینشن کرنا ہے یہاں پہ کورس نیم یہاں پہ کورس کورڈ نمبر اور مشک نمبر اور یہ والا حصہ جونس ہے نا نام ٹیوٹر تو یہ ٹیوٹر آپ کو مطلب کیسے ملیں گے ٹیوٹر کا اڈریس آپ کو کیسے ملیں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے آپ کو اپنی سی ایم ایس پورٹل میں جانا ہوگا وہاں پہ ٹیوٹر جونس ہے وہ شو ہو رہے ہوں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے اس ٹیوٹر شو ہوتا ہے جی سٹوڈنس ہم لوگ سی ایم ایس پورٹل میں آ چکے ہیں اور یہاں پہ اب ہم نے اپنے ٹیوٹر جونسے ہیں وہ سرچ کرنے ہیں تو ہم یہاں پہ ہم کلک کر لیتے ہیں یہ جیسے ہی ہم نے اس کو کلک کیا تو ہمارے پاس تین اپشن شو ہو رہے ہیں ایک ہے مائی ٹیوٹرز کورس ہسٹری ویو انافشل ٹرانسپیٹ اب جو فرسٹ ور اپشن ہے نا مائی ٹیوٹرز اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ٹیوٹرز جونسے ہیں وہ شو ہو چکے ہیں میرے ٹو سبجیکٹس کے شو ہو رہے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیوٹرز نیم ہے محمد ارشد اور محمد تارک سعید آگے ان کے کونٹیکٹ نمبر ہے تو یہاں بھی ان کا ڈسٹک آگیا ہے تحصیل آگیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ڈریس آ چکے ہیں یہ رانا کلونی فیصل ایس ٹی نمبر 3 نیئر دبائی اسلامی بینک جی ٹی روڈ گجرہ مالا اور گورمیٹ امیر شہید ہائی سکول نمبر ون کم ہوگی ٹھیک ہے یہ میرے ٹیوٹرز شہ رہے ہیں تو اب میں بیک چلتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہمارے پاس ہم اپنے پرد پہ آ چکے ہیں یہاں پہ فرسٹ آپ نے اپنے ٹیوٹر کا نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے وہ جون سے میں نے آگے آپ کو ڈریس آپ کو پھر دکھا دیتی ہوں یہ ہمارے ٹیوٹر کا ڈریس ہے ٹھیک ہے آپ نے یہی والا ڈریس یہاں پہ آپ نے اگر اردو میں لکھنا ہے تو اردو میں لکھ سکتے ہیں انگلیش میں لکھنا ہے تو انگلیش میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیوٹر معلومات اپنے سی ایم ایس پورٹل سے حاصل کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سمیسٹر خزان اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے سائن کر دینے ہیں یہاں پہ آپ نے جس دن اپنی اسینمنٹ کروانی کے لئے بیجنی ہے وہ ڈیٹ مینشن کرنی ہے روانگی جونسی ہے وہ مینشن کرنی ہے اور یہ والا حصہ جونسی ہے نیچے والا ہے یہ ٹیوٹر نے پہل کرنا ہے آپ نے نہیں کرنا اسی طرح آپ نے تینوں جونسی ہے وہ پڑت بنا لینے سیم اسی طرح ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک انویلپ لینے آپ نے شاب کیوپر سے انویلپ لینے کے بعد انویلپ کرت کو بھی جونسی پیپر اسینمنٹ ان کی ساتھ پنیپ کرنے کے بعد آپ نے ان ساب داکومنٹ کو انویلپ میں ڈالنے انویلپ میں ڈالنے کے بعد انویلپ کی ایک حصے پر آپ لکھیں گے فرام لکھنے کے بعد اپنا نیم لکھنے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا رول نمبر لکھیں گے اپنا ڈریس لکھیں گے اور ڈریس لکھنے کے بعد اپنا فون نمبر لکھیں گے ٹھیک ہے اور انویلپ کا جونسہ آپ کا دوسرا حصہ ہوگا نا سیکنڈ حصہ سیکنڈ حصہ کے اوپر آپ نے ٹو لکھنے ہے ٹو لکھنے کے بعد جونسہ آپ کا ٹیوٹر نیم جونسہ آپ نے ٹیوٹر ہے نا ان کا نیم لکھنے ہیں ان کا فون نمبر لکھنے ہیں اپنی ان کا ڈریس لیکن اس کے بعد آپ نے جانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے قریبی ڈاخانہ میں جانے ہیں ڈاخانہ میں جانے کے بعد آپ نے وہاں پہ جا کے ان سے بولنا ہے کہ ہم نے اپنی assignment registry کروانی ہے وہ آپ کی assignment registry کر دیں گے اور جو آپ کا ڈریس ہوگا نا ٹیوٹر کا اس حساب سے آپ سے چارج لے لیں گے ٹھیک ہے چارج لینے کے بعد آپ کو جونس ہے نا وہ ایک پچیا وہ دے دیں گے اس کے اوپر وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی assignment فلانڈ ایڈ کو فلان جگہ پہ گئی ہے وہ آپ نے سنبھال کر رکھ لینے گے اور اگر کوئی issue ہوتا ہے تو وہ بعد میں آپ اپنی uni کو وہی جو registry کا وہ دیں گے نا آپ کو پچی اسی کی بیس پہ پھر بعد میں university کو جب آپ send کرو گے تو مسائل آپ کے دور ہو جائیں گے تو students اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو like share and comment لازمی کیجئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں شکریہ لافید